بسم اللہ الرحمن الرحیم مکڑی بچے پیدا کرنے کے بعد بچے کے باپ کو کیوں قتل کرتی ہے؟ تحقیق کے مطابق مادہ مکڑی بچے دینے کے بعد نر مکڑی یعنی اپنے بچوں کے باپ کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے پھر جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو اپنی ماں کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے کتنا عجیب و غریب اور یقیناً بدترین گھرانا ہے قرآن مجید کی ایک صورت الانقبود انقبود کو اردو میں مکڑی کہا جاتا ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ سب سے بودہ یا کمزور گھر مکڑی کا ہے قرآن کا معجزہ دیکھیں کہ ایک جملے میں ہی اس گھرانے کی پوری کہانی بیان کر دی ہے کہ بے شک گھروں میں سے سب سے کمزور گھر انقبود کا ہے اگر یہ انسان علم رکھتے انسان مکڑی کے گھر کی ظاہری کمزوری کو تو جانتے تھے مگر اس کے گھر کی معنوی کمزوری یعنی دشمنی اور خانہ جنگی سے بے خبر تھے اب جدید سائنس کی وجہ سے اس کمزوری سے بھی واقف ہو گئے اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا اگر یہ علم رکھتے یعنی مکڑی کی گھرے لو کمزوریوں اور دشمنی سے واقف ہوتے اللہ تعالی نے ایک پوری صورت کا نام اس بری خسلت والے کیڑے کے نام پر رکھا حالانکہ اس صورت کے شروع سے آخر تک گفتگو فتنوں کے بارے میں صورت کی ابتداء یوں ہیں کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اس بات پر چھوٹ جائیں گے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا اور فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے مگر جب ان کو اللہ کی راہ میں عذیت دی جاتی ہے تو لوگوں کی آزمایش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھتے ہیں ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مکڑی کے فتنوں اور آزمایشوں سے کیا تعلق ہے در حقیقت فتنے سازشیں اور آزمایشیں بھی مکڑی کے جال کی طرح پہچیدہ ہوتی ہیں اور انسان کے لئے ان کے درمیان تمیز کرنا ان کو بے نقاب کرنا آسان نہیں ہوتا مگر اللہ مدد کرے تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتے تمام گھروں سے کمزور گھر مکڑی کا ہے کاش کے لوگ جانتے یہاں بتایا گیا ہے کہ مکڑی کے گھر کو دیکھ کر جو شخص حقیقت کا سبق پالے وہی دراصل عالم ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے نزدیک سچے علم والے کون ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کتابی بحثوں کے ماہر بنے ہوئے ہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی دنیا میں پہلی قدرتی نشانیوں سے نصیت کی غزہ لے سکیں سبحان اللہ بے شک وہی عالم ہیں جو اللہ سے ڈرے اور اس کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے والا ہو اللہ پاک ہمیں سچا علم بنائے آمین مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمیٹ کیجئے مزید ایسی اچھے مزید ایسی اچھے مزید ایسی اچھے